نمشکار مطروں سواغت ہے آپ کا ہمارے اس یوٹیوب چینل میں آج اس ویڈیو میں ہم آپ کو پون پتر بجرنگ بلی کے ایک ایسے مندر کے بارے میں بتائیں گے جہاں کی مانتہ ہے کہ یہاں پر آج بھی ہنمان جی جیبی توستہ میں ہے اور یہاں تک کہ وہ کھانا بھی کھاتے ہیں تو آئیے آپ کو بتاتے ہیں مہاویر ہنمان جی کے چمتکاری مندر کے بارے میں پون پتر یعنی مہاویر بجرنگ بلی کی مایہ سے ہر کوئی یوگو یوگوں سے واقف ہے اتر پردیش کے اٹاوہ جلے کے گھنے بیہڑوں میں بھی ہنمان جی کا چمتکار جاری ہے جسے دیکھنے اور اس کا لعب لینے کے لیے لاکھوں لوگ شردہ بھاو سے بے خوف ہو کر جاتے ہیں اس ہنمان مورتی کے چمتکار کا عالم یہ ہے کہ سیکڑوں سال سے کوئی بھی شردہ لو مورتی کا مکھ بھرنے کا ساحس نہیں کر پائے مہابارت کالین سبیتہ سے جڑے اٹاوہ میں ستھاپتیش مندر میں کئی راجوں کے ہنمان بھکتہ اپنی آستہ کے چلتے پوجہ ارچنا کے لیے آتے ہیں اس مورتی کے ادھم کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ پرتاپ نیر کے راجہ حکم تیج پرتاپ سنگھ کو ایسا سپنا آیا جس میں اس مورتی کے اسی ستھان پر نکلنے کی بات بتائی گئی پھر راجہ نے اس مورتی کو اپنے محل میں کابج کرنے کی کوشش کی لیکن راجہ ہار گیا اور ہنمان جی کی مورتی آج اپنے سوروک میں ہنمان بھکتوں کی آستہ کا کیندر بنا ہوا ہے یہ چمتکارک مندر چوہان منش کے انتیم راجہ حکم دیو پرتاپ کی ریاست میں بنایا گیا تھا یہاں پر مہابلی ہنمان جی کی پرتما لیٹی ہوئی ہے اور لوگوں کی مانے تو یہ مورتی سانس بھی لیتی ہے اور بھکتوں کے پرشاد بھی کھاتی ہے یہاں کی سب سے خاص بات یہ ہے کہ اس مندر میں مہابلی ہنمان جی کی پرتما پران پرتشت نہیں ہے کہا جاتا ہے کہ یہاں ہنمان جی خود جیویت رکھ میں وراجمان ہے بیہڑ میں بسے پلوا مہاویر مندر لوگوں کی آستہ کا کیندر بنا ہوا ہے اگر اسے اعتحاسک نظریے سے بھی دیکھا جائے تو یہ کافی اہم ہے کہا جاتا ہے کہ مہابھارت کال کے دوران کنتی پتر بھیم یمناندی کے پاس سے نکل رہے تھے تب ہی وہاں اچانک ان کے راستے میں آرام کر رہے ہنمان جی کی پوچھا گئی جسے ہٹانے کا بھیم نے خوب پریاس کیا لیکن اپنے باہو بل کے نشے میں چور بھیم ناکام رہے پوچھ ہٹانے میں پست بھیم کو جب ہنمان جی کی حقیقت کا پتا چلا تو وہ نتمس تک ہو گئے اور پھر انہوں نے شروع کی اپنے بڑے بھائی ہنمان کی سیوا تب جا کر بھیم سے خوش ہو کر ہنمان جی نے انہیں ایک وردان دیا جس کی وجہ سے راج سوریہ یگے میں جرات سندھ کو مارنے میں بھیم کو کامیابی ملی پلوا مندر کی اونچی اونچی دیواریں پبن پتر کے پرتی لوگوں کی آستہ کی کہانی بیان کرتی ہیں اس مندر میں جو بھی اپنی مراد لے کر آتا ہے بجرنگ بلی کے دربار سے خالی ہاتھ نہیں لوٹتا یہی وجہ ہے کہ یہاں ہر منگلوار کو شدانوں کا میلا لگا رہتا ہے اس مندر کی خاص بات یہ ہے کہ ڈاکو نے یہاں کبھی اتپات مچانے کی ہمت نہیں کی جس کی وجہ سے یہاں آنے میں شردالوں کے پیر کبھی نہیں کاپے ان کا ماننا ہے کہ شردالوں کے ساتھ کچھ گلت کرنے والوں کو گدہ دھاری مہابلی ہنمان جی سجادے دیتے ہیں اٹاوہ چھتر میں نہیں بلکہ دور درازت سے شردالوں یہاں رام بکت ہنمان کی پوجہ ارچنا کے لئے آتے ہیں ہندوستان میں دکشن مکھی لیٹے ہوئی ہنمان کی مورتی اٹاوہ کے اترکت صرف علاہباد میں ہے اس مندر میں ستھاپت مورتی کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ آس تک کوئی اس مورتی کا پیٹ نہیں بھر سکا ہے لیکن یدی آستہ سچی ہو تو ایک لوٹا دودھ سے ہی دودھ باہر جلگ جاتا ہے اٹاوہ مکھیالے سے تقریباً دس کلومیٹر دور یمنا ندی سے سٹے بیہڑوں میں نرجن اس تھان پر ایک ٹیلے پر مندر ہسٹھت ہونے کے باوجود یہاں بھکتی کا سیلاب امرتا ہے پیلون مہابیر مندر کے پرتش شردالوں میں بہت آستہ ہے شردالوں اس مندر میں اپنی تمام منت لے کر آتے ہیں اور مانتا ہے کہ سچے دل سے مانگی گئی ہر منت بجرنگ ملی پوری کرتے ہیں پیلون مہابیر مندر میں اس تھانمان جی کی اس مورتی کی وشیشتہ یہ ہے کہ مورتی کے مکھ میں جو بھی جل دودھ لڈو پرشاد آدھی ڈالا جاتا ہے آج تک اس مورتی کے مکھ میں ہجاروں ٹن پرشاد شردالوں نے چڑھایا ہے پرنتو مورتی کا مکھ بھرا نہیں جا سکا ہے آج کے ویگیانک یوگ میں بھی اس کا شود کیا گیا پرنتو یہ آج تک رہسے بنا ہوا ہے کہ اس میں کون سی تقنیق ہے جو پرساد دودھ چل کا کہیں نکلنا نہیں ہوتا ہے وہ کہاں چلا جاتا ہے ویگیانکوں کے لیے بھی رہسے بنا ہوا ہے مندر میں ستھاپت مورتی ہنمان کی بالروک کی ویبھوشت پرتیت ہوتی ہے پورا تت ویدوں کے لیے اس کا مورتی شلپ آج بھی شود کا وشہ ہے لیکن اس کے باوجود بھی آج تک پورا تت ویدوں نے اس رہسے کو جاننے کا پریاس نہیں کیا کہ آخر اس دور میں اس مورتی کو بنانے میں کس تقنیق کا پریوک کیا گیا تھا کاری مندر کے بارے میں جان کر کیسا لگا ہمیں کمنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا اور اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے تو چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو دبا دیجئے گا اور ساتھ ہی ساتھ لائک اور شیئر بھی کیجئے دھنیواد دوستوں اگلی بار پھر ملیں گے ایک اور نئی روچک کہانی کے ساتھ دھنیواد موسیقی